بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زیدن علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزیدنا علما الحمدللہ بفضل اللہ تعالی اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور موقع دیا قرآن مجید کو سمجھ کر سیکھ کر عمل کر کے آگے پہنچانے کا لاس لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر ایٹی نائن تک کمپلیٹ کر لیا تھا آج انشاءاللہ ہم ایٹی نائن سے آگے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ انہ بے شک اللہ اللہ تعالی یعمرو حکم دیتا ہے بالعدلی عدل کا والاحسانی اور احسان کا وعیتائی اور دینے کا بالقربہ قرابداروں کو وینہا اور وہ رکتا ہے اللہ تعالی نے اپنے اس حکم کے ساتھ لفظ حکم کا استعمال کیا لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالی لفظ حکم کا استعمال نہ بھی کریں اللہ تعالی صرف اتنا کہہ دیں کہ تم اس طریقے سے لوگوں جو ایمان لے اس طریقے سے کرو تو ہمارے اوپر وہ کرنا فرض ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر لفظ حکم کا استعمال کیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہاں پر اللہ تعالی بہت زور دے رہے ہیں شدت کے ساتھ ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو لازمن کرنا ہے اس کام کو تو چھوڑنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے وہ کام کیا ہے فرمایا اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا عدل کرنے کا لوگوں کے درمیان برابری کرنے کا لوگوں کے ساتھ انصاف ولا معاملہ کرنے کا کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی نہ انسانیت کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے نہ شریعت کے معاملے میں زیادتی کرنی ہے لوگ افراد تو تفرید کا شکار ہیں ایکسٹریمیزم کا شکار ہیں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی زیادتی ہم تو کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہم تو بڑے انصاف پسند لوگ ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ٹھیک ہے مانا آپ نے انسانیت کے ساتھ زیادتی نہیں کی لیکن شریعت کے معاملے میں کیا کیا صرف انسانیت کو پکڑ لیا شریعت کے حکمات کو چھوڑ دیا شریعت کے ساتھ زیادتی کی تم نے شریعت کہہ رہی کہ یہ کام کرنا ہے تم کہہ رہے میں نہیں کرتا تو یہ ذاتی نہیں تو اور کیا ہے یہ عدل کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے قرآن نے کہہ کہ اس طریقے سے کرنا ہے تم کہو کہ نہیں اس طریقے سے نہیں ایسے ہوگا شریعت کی مخالفت کر رہے جو قیدل کی منافی چیز ہے انصاف کا تقاضی تو یہ تھا کہ شریعت کا پابند ہو اسلام کا کلمہ پڑا ہے مسلمان ہو اللہ کا کلمہ پڑا ہے رسول کا کلمہ پڑا ہے تو ان کی باتوں کو مانو یہ عدل ہے یہ انصاف ہے لیکن اگر ان کو چھوڑتے جا رہے تو یہ عدل سے منافی چیز ہے دوسری چیز فرمایا والحسان اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے احسان کیا ہے حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنہ جبرائیل نے سوال کیا نا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ایک پریسائز قسم کی دیفنیشن بیان کی بڑی ایک جامع قسم کی دیفنیشن بیان کی فرمایا کہ انت عبداللہ کا انک تراؤ فیلم تکن تراؤ فا انہو یراک کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طریقے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک انڈینشن ضرور ہونے چاہیے کوئی ایک جن سے نیت ضرور ہونے چاہیے کچھ ایک فکر انسان کے ذہن کے اندر ضرور ہونے چاہیے کوئی ایک سوچ ضرور ہونے چاہیے کہ میں عبارت کروں یا رو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو میں اس طریقے سے یہ کام زیادی والا معاملہ نہیں کر سکتا میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیوں ظلم کروں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیوں زیادی کروں جو رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ کام کرتے ہوئے مجھے گناہ کرتے ہوئے وہ رب کل قیامت کی دن اس نے میرے سے پوچھ لیا میں کدھر جاؤں گا میرا معاملہ کیا بنے گا یہ ہے وہ چیز جو احسان کے معاملے میں آتی ہے فرمایا کہ عدل کرنا اور احسان کرنا ہے وَإِتَا اِذِلْقُرْبَ اور دینے کا اللہ تعالی حکم دیتا ہے تیسرا حکم پہلا عدل کا دوسرا احسان کا اور تیسرا حکم کیا ہے دینے کا ڈونیٹ کرنے کا فرمایا کن کو دینا ہے یا اللہ اب یہ بھی شریعت بتائے کہ دینا ہے تو کن کو دینا ہے ڈونیٹ کرنے تو کن کو دینا ہے فقیروں کو دینا ہے جو راہ چلتے ہیں فقیر جو مانگتے بھیر رہے ہیں یا وہ لوگ جو اشاروں پر کھڑے ہیں یا وہ لوگ جو رشتہ دار ہیں کن لوگ کو دینا ہے فرمایا کہ ذلقربہ پہلا حق جو دینے کا ہے ڈونیٹ کرنے کا ہے ذلقربہ قرابداروں کا ہے یعنی قریبی لوگوں کے اندر سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو کہ رشتے دار ہیں جو کہ فیملی میمبرز ہیں آپ کے اپنے گھر میں دیکھیں اپنے بہن بائیوں سے سٹارٹ کریں کہ میرے برادر سسٹر میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مستحق ہیں جن کے اوپر صدقہ لگ جاتا ہے جن کو میں بزنس کے لیے کچھ پیسے دے دوں جن کو میں تھوڑی سی ہلپ کر دوں جن کو میں اس منت میں ان کے تھوڑا فیننیشل لحاظ سے تھوڑے سے وہ ویک ہو چکے ہیں اس مرتبہ ان کا تھوڑا فیننیس دسٹرپ ہو گئے تو چلو کوئی بات نہیں اس مرتبہ گھر کر آشن میں دے دوں اس میں کونسی بڑی بات تو اس طریقے سے اپنے ایتائی و القرب آپ نے قریبی لوگوں کو جن سے نہ آپ برنیٹ کریں کہ ان کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو جن سے ہے وہ کوئی جن سے نہ ان کو حکارت امیز طریقے سے نہیں دینا بلکہ احسان کے طریقے کے ساتھ دینا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے کہیں دیتے ہوئے کوئی تانہ دے دیا تو اللہ مجھے کیا کہے گا اللہ نے میری پکڑ کر لی تو اپنے رشتداروں کو دیں اپنے بہن بھائیوں سے سٹارٹ کریں اگر ان میں نہیں ہے پھر آگے دیکھیں اپنے چچا ماما تایا خالو مامو یہ سارے جن سے ہیں ان کو دیکھیں کہ اپنے ماباد کے رشتداروں میں دیکھیں کہ ان کی رشتداروں میں کوئی ایسا بند ہے تو نہیں جس کو نیڈ ہے کسی چیز کی اور میرے پاس اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اس کو ڈونیٹ کر دوں اگر ان میں آئے تو ان میں خرج کریں اپنے قزنوں میں دیکھیں اپنے ہمسائیوں کے اندر دیکھیں پھر فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈونیٹ کرنے کا دل قربہ قریبی لوگوں کو اب یہ ڈونیٹ کرنے کا سسٹم جو سا ہے یہ قریب سے سٹارٹ ہوگا سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں وہ نہیں ہے اس سے دور وہ نہیں تو اس سے دور وہ نہیں تو اس سے دور کرتے 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 پوری امت تک آپ کی خیر پہنچنی چاہیے پوری امت تک آپ کا مال پہنچنی چاہیے آپ کے رشتداروں میں نہیں ہے آپ کے ہمسائیوں میں کوئی ہوگا ہمسائیوں میں نہیں ہے تو آپ کے دوست آباب میں کوئی ہوگا دوست آباب میں نہیں ہے تو کوئی فلائی تنظیموں کے اندر کوئی لوگ ہوں گے وہ نہیں ہے تو کسی دور دراز علاقوں کے اندر کوئی لوگ ہوں گے کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ضرورت مند ہوگا ڈھوٹنے کی ضرورت ہے لوگ غریب بیٹھے ہیں لوگ فقیر بیٹھے ہیں لوگ مسکین بیٹھے ہیں لوگ یتین بیٹھے ہیں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے ان تک ایکسس کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی بندے کی ایکسس ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار میرے پاس ایک کیس ہے جن کو اس طرح مالی ضرور ہے تو تھوڑی سی ان کی بیٹی کی شادی ہونی ہے یا ان کو راشن کی ضرورت ہے یا ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے یا اس بندے نے بزنس کرنا ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے اس طرح کوئی کیس میرے پاس ہے تو آپ اس میں ڈونیٹ کرنا چاہیں گے تو وہاں پر ضرور کریں کیوں کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آپ اس تک نہیں پہنچ سکے کوئی اور بندہ پہنچ گیا ہے وہ آپ کو یاد دینی جلوارہ ہے کہ یار میرے پاس یہ چیز ہے آپ اس میں کریں ڈونیٹ کریں تو وہاں پر لازمینڈڈ کریں یہ اس طرح کے موقع ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے ہمارے پاس کہ بھئی یہ میرا بندہ تمہارے پاس آیا تو لہٰذا اس کا تعاون کرو پھر فرمایا بے حیائی سے رکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ بے حیائی سے رکنے کا حکم دیتا ہے بے حیائی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حیاء کرنا چھوڑ دے گناہ کے کام کرتا جا رہا ہے انسان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آرہا انسان کو اس بات کی حیائی نہیں آرہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو اس بات کی حیائی نہیں آرہی کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یہ سوچ نہیں آتی یہ بے حیائی کے کام ہوتے جائیں گے جب انسان اللہ کی حدود کو کراس کرنا شروع کرے گا تو آٹومیٹکلی بے ہیائی کے اندر جانا شروع کر دے گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے ہیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے ہر اس کام سے بچنے کا حکم دیتا ہے جس کام کو شریعت جنسہ کہتی ہرام ہے یہ غلط ہے پھر فرمایا والمنکر اور برائی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو واضح طور پر برائی ہے اس کو تو کرنا ہی نہیں نا اور بے ہیائی وہ ہے جو کہ گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ پھر فرمایا والبغی اور زیادتی سے بھی اور بغاوت سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی حدود کو کراس کرتے جانا باغی بنتا ہے نا انسان جب لیمٹیڈ لیمٹیشنز کو کراس کر دیتا ہے لیمٹس کو کراس کرتا ہے جب وہ باؤنڈریز کو توڑ دیتا ہے انسان باغی ہو جاتا ہے انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو انسان اس طرح کہ جب کام کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بغاوت سے روکتا ہے والبغی اور زیادتی کرنے سے بغاوت کرنے سے روکتا ہے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جھک جائے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کہے کہ یا رب تو نے مجھے یہ جسم عطا کیا ہے تیری مرضی چلے گی تیرا قانون چلے گا تو جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا کیوں کیونکہ میں عبد ہوں میں غلام ہوں میں بندہ ہوں تیرا تو مالک ہے تو خالک ہے تو رازک ہے تو ہی مولا میرا تو ہی غوث العظم ہے تو یا اللہ یہ ساری ایکوالٹیز تیرے پاس ہیں تو اپنا قانون میرے اوپر چلائے گا میں اپنا قانون اپنے اوپر نہیں چلاؤں گا اپنی اقل کی مرضی اپنے اوپر نہیں چلانی رب کی مرضی چلانی ہے رب کی جو مرضی ہوگی اور رب کی مرضی یہ ہے کہ شریعت کے اندر بیان کر دیا کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز نہیں جائز یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ چیز ان سے کر لو یہ چیز نہ کرو یہ شریعت نے کھل کر بیان کر دی پھر جب کھل کر بیان کر دی ہے پھر وہی اللہ تعالی کی مرضی ہے پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں یہ سارے کام کرنے کی نصیحت کرتا لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو کسی ریاستے تو نصیحت پکڑو کسی پوائنٹ پر تو جاکے نصیحت پکڑو کوئی ایسا پوائنٹ شاید تمہارے لیے ہو جس سے تمہاری زندگی بدل جائے کوئی ایسا ریورٹنگ پوائنٹ ہو جہاں سے تمہاری زندگی یوٹرن لے لے گناہوں سے بچ کے واپسی کی طرف اللہ کی طرف پلٹ آئے رجوع اللہ کرلو لعلکم یا تذکرون لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑلو پر آگے بیان فرمائے وَعَوْفُوْا وَرْبُورَا كَرُوْا بِعَهْدِ اَحَدْكُوْا اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے اذا جب عَاهَدْتُمْ اَحَدْكَرُوْتُمْ وَلَا اور نَا تَنْقُضُوْا تم توڑو الْاَيْمَانَةِ قسموں کو بعد بعد توقید ہی ہے اس کے پکہ کرنے کے وَقَدْ اور حَلَقِ تَحْقِيقِ جَعَلْتُمْ بَنَا لِيَا تُمْنَي اللَّهِ 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 تعالیٰ کو عَلَيْكُمْ تُمْ پر کَفِیْلًا زَامِنْ اِنَّا بَيْشَكَ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُ جَانْتَهِ مَا جَوْ تَفْعَلُونَ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعَوْفُوْ بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے احد کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرو ان قسموں کو پورا کرو جو اللہ کے نام کی کھاتے ہو قسموں کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ کے اندر بیان کر دی سورة المائدہ کے لیکچر کو جا کے سن لیں میرے یوٹیوب لیکچر تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسموں کی کیٹیگریز ہیں وہ کیا کیا بیان کیا قسموں کا کفارہ کیا بیان کیا اگر قسم کھا لی ہے اور اس کو توڑا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا فرمائے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اپنی قسموں کو پورا کرو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہے دینی معاملات کے اندر بھی ہے لوگوں سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور پھر ہم اس کو پورا بھی بازوکاتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے نہیں اس کو پورا کرو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھرائیں گے تیرے علاوہ کسی کی عبارت نہیں کریں گے یا اللہ تیری ذات کے اندر کسی کو حائل نہیں کریں گے یا اللہ تیری عبادت کے اندر کسی کو شامل نہیں کریں گے یا اللہ رسول کے علاوہ کسی اور نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے میں آنے والے کسی جھوٹے نبی کے پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے کہ اللہ تیرے رسول کو آخری رسول تسلیم کریں گے تیرے رسول کی بات کو آخری بات تسلیم کریں گے تیرے رسول کے بات کے مطابق عمل کریں گے یہ ساری کے ساری چیزیں ہم نے اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کرتے وقت ہم نے وعدہ کر لیا تھا اہد کر لیا تھا اور میں اذا عہد تم جب تم وعدہ کرتوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو کیونکہ کل قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیے جانا ہے فرمایا وَلَا تَنْقُدُوا لَإِمَان تم اپنی قسموں کو نہ توڑو قسموں کو توڑو گئے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا جو سورة المائدہ کے اندر بیان کر دیا اور پھر فرمایا بعد توقیدیہ بعد ان کے پکا کرنے کے یہ نہیں جب قسمیں کھا لیں ان کو پکا کھا لیا ان کو پکی قسمیں کھا لیں اللہ کے نام کے قسمیں کھا لیں اب اس کو توڑنا نہیں ہے تم نے اپنے وعدے کے اندر اپنی قسم کے اندر اللہ کو کفیل بنا لیے اللہ کو گواہ بنا لیے اللہ کو زامن بنا لیے تم نے کہا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا یا کہا دیئے یا یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا تو یہ انشاءاللہ کہنا اللہ کی قسم یہ کام کروں گا یا اس طریقے سے کہنا یا وَلَّا بِلَّا تِلَّا یا کوئی بھی لفظ استعمال کرنا یہ قسم کھانے کے مترادف ہیں یہ قسم کھانا ہی ہے اس طریقے سے اگر کسی نے بھی قسم کھا لی ہے تو فرمائے کہ اس کو پورا کرو اس کو توڑنا نہیں ہے ہاں شریعت کا ایک قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمائے تم اگر کسی معاملے میں قسم کھالو اور پھر اس کے بعد محسوس کرو کہ دوسرا کام زیادہ بہتر ہے تو اپنی اس قسم کو توڑ کر جو زیادہ بہتر والا کام ہے اس کو اختیار کر لو اور جو قسم توڑی ہے اس پر کفارہ دا کر دو یہ شریعت کا قانون ہے یعنی خسارے والی چیز کے اوپر نہیں رہنا خسارے والی چیز کے اوپر قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑ دور اس کا کفارہ دا کر دور بہتری والی چیز جنفے والی چیز ہے اس کو اختیار کر لو یہ شریعت نے اجازت دی ہے فرمائے ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما تفعلون جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی ہمارے ایک ایک فعل کو اللہ تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے اللہ جانتا ہے میں زندگی کے اندر کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا اللہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے میرے پشیدہ کو بھی جانتا ہے میرے باطن کو بھی جانتا ہے میری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے میری گیدرنگ کو بھی جانتا ہے میری پبلک لائف کو بھی جانتا ہے اور میری پرسنل لائف کو بھی جانتا ہے وَلَا وَرْنَا تَكُونُوا تُمْ حُجَاؤُ قَلَّتِ اس عورت کی طرح نقضت جس نے توڑ ڈالا غزلہا سوت اپنا من بعد بعد قوة مضبوط قاتنے کے انکافا ٹکڑے ٹکڑے کر کے تتاقیدون تم بنا لیتے ہو ایمانا کم اپنی قسم کو داخلا بہانا بینکم آپس میں ان کے تکونا ہو جائے اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں کہ پہلے قسم کو پکا کرے پکا کرنے کے بعد نہ توڑنے کو کم دیا اب اللہ تعالی اس کی ایک مثال دے رہے ہیں اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ قسم کو پختا قسم کھانے کے بعد پکی قسمیں کھانے کے بعد توڑ دینے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عورت دھاگہ بنا رہی ہے سوت کاتری ہے اور جب وہ دھاگہ بنا لیتی اس کے بعد اس کے چھوٹے 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 پیسیز کے اندر اس کو کٹ کر دیتی ہے یعنی اتنی محنت اس نے لگا کے دھاگہ کو بنایا اور دھاگہ کو جب بند گیا تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کے اندر کار دیا یعنی کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہوگا تو اس کو سارے لوگ بے وقوف کہیں گے نہیں اور کیسا بے وقوف قسم کا بندہ ہے احمد کی قسم کا بندہ یہ ہے کہ اس نے اتنی محنت کے ساتھ ایک کان کیا اور جیسے کان کمپلیٹ ہوا اور ساری کی محنت پر کے اوپر پانی پھیر دیا کسی طریقے سے ایک بندے نے پکا وعدہ کھایا اللہ تعالیٰ ایک قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد جب قسم پختہ ہوگی اب کرنے کی باری ہے یہ تو ساری قسمیں توڑ دی پکڑ گی کیا سا بے وقوف قسم کا بندہ ہے بھی تم نے قسم ہی کیوں کھائی اگر تم نے پورا نہیں کرنا تھا تم کہہ رہے تھے بھئی میں نہیں پورا کر سکتا اپنے کولو فیل کے اندر تضاد کیوں رکھے لیمہ تکورن امالہ تفالو جو قید کے عرص پر کر کے دکھاؤ حق بات کہے اور ڈڑ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے پھر خون بھی بہے دشمن بھی کہے کردار مجاہد جندہ ہے ایک مرد مجاہد کا عقیدہ ہی ہونا چاہیے اور نظریہ ہی ہونا چاہیے کہ درست بات کر کے اس پر کھڑا ہو جائے اور پھر اس کو ہر حال میں پورا کر کے دکھائے فرمایا کہ تتخیدون تم بنا لیتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو داخل ان بہانہ بینکم آپس میں ان کے تکونہ ہو جائے امتوں نے ایک جماعت ہیا وہ عربہ زیادہ بڑی ہوئی تھی مال میں من امت دوسری امت سے فرمایا کہ یہ تمہارے بہانے یا قسموں کو توڑنے کے ایک قوم نے جو کہ کمزور تھی دوسری قوم جو کہ مضبوط قوم تھی کمزور قوم نے مضبوط قوم کے ساتھ ایک معادہ کر لیا کونٹرینٹ کر لیا ایک وعدہ کر لیا اور وقت گزرا تو جو کمزور قوم تھی جو ویک تھی وہ سٹرانگ ہوگی اور جو سٹرانگ تھی وہ ویک ہوگی ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مالی لحاظ سے کمزوری یا پھر طاقت کو دیکھ کے تم وعدوں کو کرتے ہو اور وعدوں کو توڑتے ہو اور اگر کسی قوم کے ساتھ تم وعدہ توڑ رہے ہو تو اس کی کمزوری اس کی ویکنس کو دیکھ کے کر رہے ہو یہ اسی طریقے سے کوئی سٹرانگ بندہ جو کہ فنیشلی ایسے بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور دوسرا بندہ جو فنیشلی ایسے بہت زیادہ ویک ہے اس بندے کے ساتھ کونٹرینٹ کرتا ہے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں اگر وعدے کو توڑ بھی دوں میں اس کونٹرینٹ کو ختم بھی کر دوں تو یہ میرا کیا اکھار لے گا یہ سوچ کے انسان اپنے گام کرتا رہتے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما یبلوکم بے شک اللہ تعالی آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالی بہی ساتھ اللہ تعالی یہ ساری چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمارہ ہوتا ہے انسان کے مال کے ذریعے سے انسان کو آزماتا ہے انسان کے وعدوں کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ اللہ اس نے وعدہ کیا وعدے کو پورا کرتا بھی کی نہیں کرتا اگر وعدے کو پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کے لیے فائدہ ہے اگر وعدہ کو پورا نہیں کرا تو اس کے لیے نقصان دے کل قیامت کے دن سزاد دی جائے گی ہم کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وعدوں کو کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں ہمارا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم نے جس کام کو پورا نہیں کرنا ہوتا اس پر انشاءاللہ کہہ کے لوگوں کو یقین دل آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک ٹرنڈ بن چکا ہے نا کہ انشاءاللہ اس کام پر کہنا ہے جس کام کو ہم نے دل سے نہیں کرنا یا جو کام کرنے کا ارادہ پہلے دل میں نہیں رکھا اس طرح کیسے انگلی رہ کے اور پھر جونسا کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں ایک کام کروں گا پھر نہیں کرنا تمہیں نہیں کرنا تو کہہ تو نہیں کرنا یہ کونسا طریقہ کار ہوتا ہے کہ تم وعدہ بھی کر لوں اور پھر کرو بھی نہیں انشاءاللہ بھی کہہ تو فکرو بھی نہیں اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور عزمائے گا تمہیں قیامت کے دن جو تم عمل کرتے تھے اور جس بارے میں اختلاف کرتے تھے اللہ سب کو واضح کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر صحیح اور غلط بات کو واضح کر دے گا کل قیامت کے دن البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امتن ایک امت واحدتن ایک ہی ولیکن اور لیکن یضل و گمراہ کرتا ہے من جسے یہ شاہ چاہتا ہے و یہدی روہ دائے دیتا ہے من جسے یہ شاہ چاہتا ہے البتہ تم ضرور سوال کے جاؤ گے اما اس کے بارے میں جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَكُمَّ الْبَتَّ وہ بنا دیتا تمہیں امتن ایک امت واحدتن ایک ہی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت کی طور پر بنا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امت نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ آف نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو فطرت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر میں بندے کے لئے لکھ دی ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے گا اور اس کے سبب جہنم میں جائے گا اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ اس لئے کیا کیونکہ میری تقدیر کے اندر لکھا تھا اس لئے میں جہنم میں جا رہا ہوں کیونکہ میری تقدیر میں لکھا تھا لہذا میرا قصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میں نے تمہیں آزاد چھوڑا تھا تمہیں تو نہیں کہا تھا گناہ کرو تم نے خود گناہ کی ہے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھ اللہ نے دیا کہ یہ بندہ یہ گناہ کرے کہ اللہ کو علم ہے اس بات کا اب وہ بندہ آزاد چھوڑا گیا ہے صرف اس لئے تاکہ اس کے پر حجب تمام ہو جائے کہ یہ کام جو اس نے کیا ہے وہ اپنے گناہ کی سزا بہت رہا ہو وہ جو سزا اس کو مل رہی اس کے اپنی حرکتوں کی ویسے مل رہی ہے وہ اس ویسے نہیں مل رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے انسان کو آزاد چھوڑا تھا کہ انسان کے اپنی سیٹسفیکشن ہو سکی انسان کے پر حجب تمام اسے کو یہ نہ کہے کہ نہیں میرا قصور کوئی نہیں تھا میں جمعہ جانبوس کے جنب میں ڈالا گیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کا رد کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آزاد چھوڑا کہ فرقہ واریت میں جاتی کی نہیں جاتی اگر جا رہی ہے تو اس کا قصور اس کا اپن ہے اللہ تعالیٰ کوئی قصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک بنا دیتا لیکن اللہ نے اصول بیان کیا کہ اس اصول کے اوپر رو گئے مانا علیہ صحابی کہ میرے اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ دیا اب وہ فرقہ واریت کے بٹے ہیں یا اس اصول کے پر قائم رہ کر ایک مسلمان بن کے رہے ہیں یہ انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیئے آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے ادایت دیتا ہے جس بندے کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور انسان کو یہ لکھ کے انسان کے لئے گمراہی اور ادایت لکھ کے انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے انسان جو عمل کرتا ہے پھر اس کی سزا بغتا اور جو سزا بغت رہا ہوتا ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوتا ہے یہ ہے اللہ کی تقدیر اور میں والا تس اہلنہ اور البتہ تم ضرور سوال کی جاؤ گے اما اس کے بارے میں جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے تم دنیا کے اندر جو بھی عمل کرو اس کا قصوروار تقدیر کو نہیں ٹھہرا سکتے تم قیامت کے دن اپنے ان تمام قسم کے عمل کے متعلق سوال کی جاؤ گے ہر عمل کے متعلق انسان سوال کیا جائے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا کیا جواب دیں گے میری تقدیر میں لکھا تھا اس لئے میں نے کیا اللہ کہیں گے اگر یہ جواب دیں گے تو اللہ تعالی کہیں گے کہ میں نے تمہیں ازاد چھوڑا تھا اگر میں نے تمہیں تقدیر کا پابند ہی کیا ہوتا تو تمہاری طرف کتاب کیوں بیجتا شریعت کیوں بیجتا قرآن مجید کی اندر واضح حکمات کیوں بیجتا قرآن تمہیں واضح انداز میں کیوں بار بار بتاتا کہ بھئی یہ عمل کرنا یہ نہیں کرنا تمہیں روکتا کیوں قرآن تمہیں تو واضح انداز میں سمجھایا جا رہا تھا متنبع کیا جا رہا تھا تمبی کی جا رہی تھی لیکن تم نہیں مانے اب قصور تمہارا ہے لہٰذا اپنے اعمال کے سزا بھگتو آج یہ سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے شریعت کے سوالات کے جوابات دینے کے اندر آمین یہیں تک کافی ہے انشاءاللہ یہیں سے آگے ہم نیکس کلاس کا آغاز کریں گے تو آج کے لیسن کے میں جو کچھ بیان کیا وہ صرف صرف ایک اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتائی ہوگی ہے میرے تعالی علمونہ کی پختہ دلیل تھی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ